اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القصص رکو دوتا پانچ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مکمل جوانی کو پہنچ گئے اور پوری طرح توانہ ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم ادا فرمایا ایک دن موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے ایک ان کی اپنی قوم کا فرد یعنی اسرائیلی تھا جبکہ دوسرا ان کی دشمن قوم سے یعنی مصری تھا اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لئے پکارا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو ایک گھوسا مارا جس کی وجہ سے یعنی قتل کے ارادے کے بغیر حادثاتی طور پر خوش شخص کا قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ شیطان کی کارستانی تھی اور انہوں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی جانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ پر یہ جو کرم تو نے فرمایا ہے اس کے بعد اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا دوسری صبح انہوں نے اس شخص یعنی اسرائیلی کو دیکھا جس کی انہوں نے پچھلے دن مدد کی تھی اس نے پھر کسی اور مصری شخص سے خود کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تو بڑا ہی بہ کا ہوا آدمی ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص پر ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس دوران موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک مصری شخص کے قتل کی خبر عام ہو گئی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کے قوم کے سردار انہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوف و احتیاط کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے اس سرزمین سے نکل گئے اور کہا اے میرے رب مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات عطا فرما موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے جب وہ مدین کے کونے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور دعا کی اے میرے رب جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کر دے بے شک میں اس کا محتاج ہوں تھوڑی ہی دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کہتے ہوئے واپس آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں ہمارے جانوروں کو آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کے لئے وہ آپ کو عجر دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنا پورا قصہ سنایا اس بوڑھے شخص سے تسلی دیتے ہوئے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم قوم سے بچ نکلے ہو اس بوڑھے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ان کا نکاح کر دے گا بشرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کم از کم آٹھ برس تک اس کے پاس ملازمت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اگر دس سال تک ملازمت کریں تو یہ ان کا احسان ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکس منظور کر لی اور کچھ عرصے کے لئے مدین میں مقیم ہو گئے تیشدہ میعاد پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ چل پڑے تو انہوں نے کوہتور کی طرف ایک آگ دیکھی جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی لاتھی زمین پر پھینکنے کا حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی کو سامپ کی طرح بل کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اللہ نے کہا اے موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کھا تو بالکل محفوظ ہے اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے اور وہ صفے چمکتا ہوا باہر نکلا تب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے دو موجزے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے لئے موسیٰ علیہ السلام اس خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک شخص کو قتل کیا اس لئے وہاں کے لوگ انہیں جان سے مار ڈالیں گے اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کا ساتھ بھی انہیں فراہم کیا جائے جو فساحت کے ساتھ بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے جب موسیٰ علیہ السلام موجزات کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے محض جادوگری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا فرعون نے کہا اے درباریوں میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پھر اپنے ایک درباری کی طرف رخ کر کے اس کو حکم دیا اے حامان میرے لیے گودھی ہوئی مٹی کی اینٹے پکاؤ اور ایک بہت ہی اونچا مینار تعمیر کرو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے فرعون اور اس کے لشکری گھمنڈی ہو گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی اللہ کے پاس واپس نہیں لوٹائے جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا اور سمندر میں پھیک دیا اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عنایت فرمائی جو آنکھیں کھولنے والی ایک ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر یہ باتیں اس لئے ظاہر کر رہا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر سکیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں پہنچا جنگا 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 ج